کبیر داس چی کہے گئے ہیں برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جو دل کھوجا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی بہت ہی ٹھیک کہا ہے ہم سب اکثر غلطیاں دوسروں میں ڈھونتے ہیں اپنی پرستیتی میں ڈھونتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ایسے تھے اس لیے یہ ہوا اس نے مجھ سے یہ کہا تب ہی کچھ اور برا ہوا پر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان سب کی ذمہ داری ہماری بھی ہے ہماری ہر پرستیتی کی ذمہ داری صرف اور صرف ہماری ہے ہم جس طریقے سے کسی بھی پرستیتی سے جوجتے ہیں وہ ہماری وچار دھارہ درشاتا ہے تو پھر کیوں ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے جتنا ہم الزام دوسروں پہ لگائیں گے اتنا مشکل ہوگا ہمارے لئے اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح راستے پلانے کا تو چلیے آج کے دھیان میں ہم اپنے سارے وچاروں کی ذمہ داری خود پڑھ لیتے ہیں اپنی گلتیوں کو خود جانیں گے اور انہیں ٹھیک کریں گے کیونکہ ہمارے جیون کی کسی بھی دشا کو بدلنے کی ساری شکتی صرف اور صرف ہم میں رہنی چاہیے دوسروں کے پاس نہیں شروع کرتے ہیں ایک آرام دائک ستی میں بیٹھ جائیں دھیان رہے کمر سیدھی رہے آنکھیں بند کر لیں اور چہرے پر ایک مند سی مسکان رکھ لیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ لیں ہتھیلیوں کو کھول کے جس سے کی سنسار کی اپار شکتی آپ میں آسانی سے آتی جائیں ایک لمبی گہری سانس بھریں گے اور اس سانس کو روکیے اور اب سانس کو موں سے چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے شریر کو ڈھیلا چھوڑتے جائیں ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑتے جائیں پیروں کو ڈھیلا چھوڑتے جائیں ایک اور لمبی گہری سانس بھریے اور اسے پھر سے روکنا ہے اور سانس چھوڑتے ہوئے کندھوں کو نیچے گرنے دیں گردن کو سیدھا کر لیں آنکھوں کو اور آرام دائک طریقے سے بند کر لیں ایک اور لمبی گہری سانس بھرے اور اسے اپنے پورے پیٹ میں شریر میں پھیلنے دیں روکنے کے بعد اب اسے دھیرے دھیرے موں سے چھوڑتے ہوئے شریر کو اور گہرا اور ڈھیلا ہونے دیں اور اپنے آپ کو اب ایک گہرے دھیان میں جانے کی اجازت دیجئے میں دس سے لے کر ایک تک کی گنتی کروں گی اور ہر گنتی پر آپ اپنے شریر کو اور ڈھیلا چھوڑتے جائیے جانئے کہ آپ ایک بہت ہی سرکشت جگہ پر ہے یہاں پر آپ کسی بھی طرح کے گہرے دھیان میں آسانی سے جا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے افجیتن من میں دھیرے دھیرے جائیں گے دس ہر گنتی پر شریر کو اور ڈھیلا چھوڑ دیجئے پیروں کو نیچے کی طرف گرنے دیجئے نو اور دس گناہ گہرے دھیان میں جاتے ہوئے کمر کو پگھلنے دیجئے کسی بھی طرح کا تناؤ یہاں پر بسا ہے اسے جانے دیجئے آٹ اور گہرے دھیان میں شریر کو اور گہرے دھیان میں جانے دیجئے سات بلکل شانت چت میں آ جائیں سارا دھیان اپنی سانس پر لے آئیں چھے کس طرح سے ایک شانتی کا بھاؤ بن چکا ہے آپ کے آس پاس اس کو محسوس کرئے پانچ چور گہرے دھیان میں چلے جائیں باہر کی ساری آوازوں سے دور ہو کر صرف اور صرف میری آواز سے جڑے رہیے چار شانت ستی میں اور من کو بلکل اکترت کر کر اور گہرے دھیان میں جانے دیجئے تین آنکھیں پوری طرح سے بھاری ہو کے بند ہو چکی ہیں دو ماتھا چہرہ گلا سب ڈھیلا ہو کے تناو چھوڑ چکا ہے ہم ہیں دو پر شانت بلکل صرف سانس کس طرح سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے اس پر دھیان دیں اور ایک بلکل شان لمبی گہری ساز بھریے اور دیکھیں کہ آپ کتنے شانت ہو چکے ہیں شریر کس طرح سے آرام دائک ستی میں بیٹھ چکا ہے اب ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اس دشا میں لے جائیں گے جہاں پر ہم نے اپنی ذمہ داری دوسروں پر دی ہوئی ہے یہ مانا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرستھتی گھٹی ہے پر ہم نے اپنے آپ کو اس کی ذمہ داری سے چھوٹ دی ہوئی ہے تو ذرا دوبارہ اس درشے کو اپنے سامنے لے کر آئیں جب وہ پرستھتی گھٹی ہے اور اب اپنے آپ کو اس کے اندر محسوس کرے سکریہ طریقے سے کہ آپ اس میں کیا کر رہے ہیں اپنے چھاتی کے ٹھیک بیچ کے حصے پر ردے چکر کے پاس دھیان لے جائیں اور اپنی انتر آتما کو جگنے کے لے کہیں اب پوچھئے میں اس تھتی میں کیا بدلاؤ لا سکتا تھا میں ایسا کیا کر سکتا ہوں جو میں اپنے آپ کو اس تھتی سے مقت کر سکتا ہوں دھیان دیتے ہوئے اب ایک لمبی گہری ساز بھرے اور پھر سے اپنی انتر آتما کو اجازت دیں کہ اب وہ آپ کو اس جیون کے سب سے اتتم سمادھان پرستت کریں اور ان سمادھانوں کو دیکھیں کہ آپ ہر دن نئے طریقے سے آزمار رہے ہیں اور اب دیکھئے کہ یہ شکتی آپ کے ذریعے بہ کر ہر ستھیتی میں ہر ذمہ داری خود پڑ لیتے ہوئے آپ کو سروت تم سمادھان دے رہی ہے ایسے وچار دے رہی ہے جس سے کہ آپ اپنی قابلیت سے ہر ستھیتی کا انت دیکھ سکتے ہے اور اس انت کو جاننے کے بعد جس طرح کے قدم اٹھانے کی ضررت ہے آپ اب اس کو اٹھانے میں سکشم ہے اپنے اندر ایک دیوی پرکاش بہتے ہوئے دیکھئے کس رنگ کا ہے دیوی پرکاش وہ محسوس کیجئے اور اپنے شریر میں ایک نئی طاقت آتے ہوئے محسوس کیجئے چہرے پر ایک مسکان بنی ہوئی ہے اور آپ کا دماغ پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے میں اپنے وچاروں کا مالک ہوں اس وچار کو اپنے اندر بہنیں دیجئے اسے اپنے اندر سماتے ہوئے ایک لمبی گہری ساس پھرئے شریر کو پوری طرح سے سمپون ہوتا ہوا محسوس کرے اور اب دھیرے دھیرے ہم اپنا دھیان واپس لائیں گے اس نئی شکتی کو اپنے اندر سماتے ہوئے چہرے پر مسکان قائم رکھتے اور آپ انہیں اپنی آنکھوں پہ رکھئے اور دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولئے سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے